جیپور میں ایک خاص قسم کا ذائقہ کافی مشہور ہو رہا ہے یہ ذائقہ ہے خاص قسم کی روٹی کا ڈرائی فروٹ سے فول لوڈیڈ اور دیسی گھی میں ڈوب کر نکلی روٹی کافی لوگ پریہ ہو چکی ہے پویتر رمضان کا مہنہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہنے میں مسلم لوگ روجہ رکھتے ہیں اور شام کے سمیہ افطار کرتے ہیں رمضان کے مہنے میں ہی کچھ سپیشل کھانے پینے کے ذائقے کی ڈیمان رہتی ہے ایسے ہی جیپور میں رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ فیمس ایک انوکھی روٹی ہوتی ہے جسے شیر مال کی روٹی کہا جاتا ہے جیپور کے رامگنج بازار میں ورشوں سے اپنے پوروجوں کی وراثت کو آگے بڑھا رہے محمد ساجید بتاتے ہیں کہ ارجہ کے شروت اور سواد کے روپ میں شیر مال کی روٹی کو روجہ داروں میں خوب ڈیمانڈ رہتی ہے شیر مال کی روٹی کی یہ سب سے خاص بات ہوتی ہے محمد ساجید بتاتے ہیں کہ شیر مال کی روٹی بھی الگ الگ طریقے سے بنتی ہے جس کی قیمت دس روپے سے لے کر سو روپے تک ہوتی ہے اس روٹی میں ڈرائی پروٹ اور ٹل والی شیر مال روٹی کی ڈیمانڈ سب سے ادھک رہتی ہے چیپور کے بازاروں میں سیکڑوں دکانوں پر ہزاروں شیر مال کی روٹیوں کی خپت ہے محمد ساجید بتاتے ہیں کہ گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بننے والی شیر مال کی روٹیاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہتی ہیں کیونکہ یہاں ہر سمیں گرما گرم روٹیاں بنتی رہتی ہیں رمضان کے مہینے میں وشیش روپ سے اس خاص روٹی کی ڈیمانڈ رہتی ہے جیپور کے رامگنج بازار میں برشوں سے یہ شیر مال کی روٹی بنتی آ رہی ہے اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے یہاں دیکھیں پورا پروسیس شیر مال کی روٹی دودھ گھی اور میدے کی گوتھے ہوئے آٹے سے تیار کی جاتی ہے جسے ایک بڑے تندور میں شیر مال کی روٹی کی سکائی کی جاتی ہے اور پھر اس روٹی پر گھی بٹر کے ساتھ ڈرائی فور سے سزا کر تیار کی جاتی ہے ورشوں سے یہ شیر مال کی روٹی بنتی آ رہی ہے جیپور کے رامگنج بازار میں ورشوں سے اپنے پور وجوں کی وراثت کو آگے بڑھا رہے محمد ساجید بتاتے ہیں کہ اور جا کے سروت اور سواد کے روپ میں شیر مال کی روٹی کی روجہ داروں کے بیچ خوب ڈیماند رہتی ہے شیر مال کی روٹی کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے شیر مال کی روٹی بھی الگ الگ طریقے سے بنتی ہے جس کی قیمت دس روپے سے لے کر سو ہوتی ہے شیر مال کی روٹی میں ڈرائی فروٹ اور تل والی شیر مال کی ڈیماند سب سے زیادہ میں رہتی ہے رمجان کے مہینے میں یہ شیر مال کی روٹی کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ رہتی ہے تو کیا خاص ہوتا ہے اس روٹی میں کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا باتائیے یہ سرطور میں دیکھ رہتی ہے یہ رمجان میں جیادہ دکتی ہے دس سرطور ایک میٹھے بھی یہ بات بنتی کیسے ہے یہ اس میں میں چینی پڑھتا ہے دینی پڑھتا ہے اور یہ جالدہ اورڑا پڑھتا ہے یہ ہی سب پڑھتا ہے تندور میں بنتی ہے سپیسل طریقے سے تندور میں بنتی ہے سپیسل طریقے سے پڑھتا ہے پڑھتا ہے آپ کے پاس کتنی دیمانڈ رہتی ہے اس کی سیر مال کی روٹی کی دن میں آرام سے دن میں آرام سے اور اس کے اوپر وہ ایک سجاوٹی وہ جو وہ بھی لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ کبرا برا ہوتا ہے کبرا لگواتے ہیں آپ کتنے سالوں سے بنا رہے ہیں کبرا لگواتے ہیں کنٹیو اور اس کے لاؤ اور اپنے کون کون سی روٹی بنتی ہے ہریزی روٹی بنتی ہے اور یہ تسل روٹی بنتی ہے پراج سے بنتی ہے چار اور چار سی بنتی ہے لوکل ایٹین جائپور سے انکت راجپود کی ریپورٹ جو در کوری سی لگر ی�리 کون بان جا سوری جیلی موسیقی تمرم